موسیقی اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج میں آپ کو 6 لاز کے خط کے پیٹرن کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ نے خط کو کس طرح سے لکھنا ہے کہاں پہ آپ لوگوں نے حروف ندائیہ لگانا ہے کہاں پہ آپ لوگوں نے ختمہ لگانا ہے خط ہے ہمارے پاس چچا کے نام گھڑی کے توفے کا شکریہ یعنی کہ آپ نے اپنے چچا کو خط لکھنا ہے جس میں گھڑی کا انہوں نے توفہ دیا اور اس پر آپ نے اس کا شکریہ دا کرنا ہے اب اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے لکھنا ہے خط خط کے بعد آپ نے لکھنا ہے چچا کے نام گھڑی کے توفے کا شکریہ اس کے بعد ون لائن ہم سکپ کریں گے سکپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے مارجن لائن کے بلکل ساتھ آپ نے لکھنا ہے کمرہ امتحان اس کے بعد ہماری آئے گی ڈیٹ ڈیٹ جیسے کہ میں نے لگائی ہے چار دسمبر دوہزار بیس اس کے بعد آئے گا حمزہ حمزہ آئے گا اس کے بعد ہم لوگ ون لائن سکپ کریں گے سکپ کرنے کے بعد ہم لکھیں گے پیارے چچا جان کیونکہ ہم چچا کے نام لکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم لکھیں گے پیارے چچا جان اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاں پہ ہم نے حمزہ لگایا ہوئے حمزہ کے بالکل نیچے سے آپ لوگوں نے لکھنا ہے پیارے چچا جان اور اس کے بعد آپ لوگوں نے عروف ندائیہ لگانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے مارجن لائن کے بالکل ساتھ آپ نے لکھنا ہے اسلام علیکم میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو لام ہے اس کو آپ نے تھوڑا لمبا کرنا ہے اور سین کے اوپر شد آئے گی اس کے بعد ہمارا ختمہ کا نشان آجے گا ختمہ کے نشان کے بالکل نیچے سے آپ لکھیں گے کے بعد عرض ہے کہ اس کے بعد ہم سارا اپنا خط لکھیں گے خط کی پوری یعنی کہ باڈی بنائیں اور لکھیں گے اس کی جیسے کہ گھڑی کے توفیقات یعنی کہ انہوں نے بھیجیا اور آپ نے اس کا شکریہ دا کرنا ہے جب ہمارا یہ ختم ہو جائے گا پوری یعنی کہ باڈی اس کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر آپ لوگوں نے پیج کا سینٹر بنانا ہے اس طرح سے پیج کا آپ سینٹر بنائیں گی بنانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اس کا بالکل سینٹر ہے نا اس کے ادھولی سائٹ سے تھوڑا یعنی کہ ہاں جو برڈ ہیں آپ کے ادھولی سائٹ پہ آجیں اور ہاں دوسری سائٹ پہ چلے جائے جیسے کہ میں نے لکھا ہے گھر پر سب کو سلام سلام کے بعد پھر آپ کا ختمہ کا نشان آجائے گا نشان لگانے کے بعد آپ نے ون لینڈ سکیپ کرنے گا سکیپ کرنے کے بعد آپ نے ادھولی سائٹ سے جو مارجن آئن آپ لگائیں گے اس سے آپ نے ٹو فنگر کا گیپ دینے گیپ دینے کے بعد آپ لکھیں گے وسلام وسلام لکھیں گے وسلام میں ہم لوگ واو علیف اس کے بعد جو لام آئے گی لام کو ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے اور اس میں بھی سینٹر کے اوپر ہم شاد لگائیں گے واو کے بالکل نیچے سے آپ لوگ نے لکھنا ہے علیمدہ یعنی کہ آپ کی بتیجی بتیجی میں نے اس لیے لکھا کیونکہ یہ چچا کے نام ہے آپ کی بتیجی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ حمزہ کے بالکل علیمدہ جو لکھا ہے ہم نے اس کے نیچے بالکل ہم لوگ حمزہ لگائیں گے حمزہ اس کے بعد ختمہ پھر چھوٹی یہ ختمہ بڑھئے ٹھیک ہے اب آپ نے بالکل اسی پیٹرن سے جو ہے پیپر میں اپنے خط کو اٹیپ کرنا ہے